موسیقی اچھے ہیں خوبصورتی ہونی چاہیے اور مرد عورت کا یہ ایک فریضہ بند ہے کہ اپنے سکن کو صاف رکھے خوبصورتی کی کوشش کریں خوبصورت بنائیں اپنے آپ کو اچھے بنائیں خوبصورتی سے ملک ترقی کرتا ہے خوبصورتی سے انسان کے اندر کوئی ترقی کرتا ہے ایک confidence آتے ہیں خوبصورتی سے انسان اپنے محول کا خیال رکھتا ہے لیکن نہ تنہا کہ صرف جلد کے خوبصورتی ہو خوبصورتی اندر دل کے خوبصورتی پھر سب سے ضروری ہے جو کہ سب سے اہم ترین دل کے خوبصورتی ہے لیکن آج ہم آتے ہیں جلدی امراض جو ہے جلد کے امراض آپ کے چہرے کے جلد کے امراض آپ کے اس پہ بات کریں گے فریش سکین کیسے بنائیں سکین کو کس طرح کی ہم بہتر کر سکیں اس سکین کی ڈیزیز کو کیسے ریموو کر سکیں سکین ڈیزیز پہ آج بات ہو رہے ہیں اور سکین کی پرابلمز پہ بات ہو رہے ہیں اس سکین ہے کیا اس پہ بات ہو رہے ہیں سکین کو کس طرح کی ہم خوبصورت بنائیں مسال کے طور کے سکین میں بہت سے پرابلمز آ جاتے ہیں پھوڑے پھینسے ہیں اور وہ جو وہ جو رسولیاں ہوتے ہیں گلے کے اندر اور آئیسے بڑے عجیبزیاں بوڑی میں بنتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ جسے کیسے ریموو ہو سکتے ہیں اب ہمیں کال بھی کریں گے اور اس پہ بات کرتے رہیں گے اس پہ براہ میں انشاءاللہ اس کا حل بتائیں گے آپ سے بھی پوچھیں گے کہ اس کا حل کیا ہے اور یہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے جو ہے پھوڑے پھینسیاں آئیسے پرابلمز کیسے بہتر کر سکتے ہیں یا بلکل ختم کر سکتے ہیں بہتر اس سے نجات کیسے پا سکتے ہیں یا بلکل ہم اس کو ختم کر سکتا ہے کس طرح کیسے اس لیے ہم اس پہ آج ضروری ہے بات کرنا ضروری ہے بات کرنا اس پیس لیے ضروری ہے کہ آج کا جو ہمارے جو آج کا جو سیشن ہے تین بجے ہمارے لاہور اسے ہٹل میں انشاءاللہ ہم سب دائلیں گے نیجی کی کلاس لیں گے اور ورکشاپ کریں گے اس کی الحمدللہ چوبیس کنٹے کے اندر اندر نیچرل طریقے سے جس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے انسان کی سکن میں چینج جا جاتے ہیں فریش ہو جاتے ہیں اور سکون ہو جاتا ہے طاقت ہو جاتا ہے گھر گھر لوگ کہتے ہیں آج کیا بات ہے آج تو یہ کیسے پوسیبل ہے کیسے ہو سکتا ہے ایسی ٹیکنکس انشاءاللہ آج ایسی پروگرام سے کہیں گے ایک کال ہورڈ پہ ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کون بات کر رہی ہیں جی رابط بینڈی سے کلاس بات کر رہی ہیں آپ کی سٹھوٹر میں جی جی کیا آلے ٹھیک ہے آپ ٹھیک تھا کوئیں آپ کے ساتھ جی آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتی ہیں اس کے ساتھ گاوڈس نیرے تھے با ڈاکٹر سٹھوٹر لڑکے لڑکے ہوتی ہیں ہم کو تو بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے لئے ہمارے خوراں میں اتنے زیادہ پاؤنس آگئی ہیں کہ ان تو تقریباً سب کے ہی جہمیج ہوتی جا رہی ہے تو اس کے لئے بہترین چیز ہوتی ہے اپنے خوراں کو ایک سانکھ جار لکھے خوش رہے اور اپنی زندگی کو اپنے زندگی کو اپنے زندگی کو زندگی کو اس کی طرح کی کافی پرابلم آٹھ ہی کھل جاتی ہے صحیح صحیح لیکن میں ہم جب سے خمدہ ہیلنگ یا اس میں آئے ہیں ہاں یہ ایک پینئنس تو رہے ہیں کہ خمدہ ہیلنگ جو ہے یہ کم آکم اسی پرسنٹ تو ویسے ہی ہماری سکن کے پرابلم کو ساؤس کر دیتی ہے الحمد بہت زیادہ سہتا ہے تو یہ ہم ترلطب نہیں کرنا پڑتا ہے صحیح 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 تو ایسا ہے کہ پرسنلی ایک پینئنس میں تو یہ ہے کہ بچیوں سے آرٹیفیشل جولی اوہرہ پیننے سے ایک بیمہ چشکائد ہو جاتی ہے صحیح اور اس طرح سے پرابلم ہوتے ہیں میں نے کہل کیا ہے کہ جب اس کے یہ پرابلم ہوتے ہیں اور میں اسے سمدہ کے دیگرز سے ہیلنگ دیتی ہوں تو ماشاءاللہ سے وہ کافی اچھا ریزرٹ ہوتا ہے اور اس میں بڑی جلتی امپروزمنٹ آنا شروع جاتی ہے اللہ کا شکر اللہ کا کرم ہے بہت اچھی بات ہے یعنی سکن ڈیزیز ٹھیک ہو رہے سمدہ سے جی جی اور دانوں کے حوالے سے سکن پر جو پیجرز نکلاتے ہیں ان کے حوالے سے میں نے بھی انچان لوگوں کو کیا ہے باقیدہ ان کا علاج سے نہیں کیا ہے لیکن یہ ہے کہ جتنی دفعہ میں نے ہیلنگ دی ہے اس سے بہت اچھا ریزرٹ نکلے اور انہوں نے کافی مجھے بہترین ریزرٹ کی ہے اللہ کا شکر اللہ کا کرم ہے اللہ کا فضل ہے اور اس کے علاوہ دکھتا ایک جو بہترین میرا مدلک یہ ہے کہ وہ سکن کے حوالے سے ساتھوں نے انہوں نے چودہ سال سے ایک دوائی سے لرچی ہو گئی تھی اس کی وجہ سے ان کی پوری سکن جو تھی وہ دانوں سے پھر گئی تھی اور خادش رہتی تھی بہت خلیف میں تھی چودہ سال سے وہ اس قضیت میں تھی اور وہ میری پاقیدہ میری پیشنٹ ہیں میں مسلسل ہیلنگ دے رہی ہوں اور اللہ کا شکر ہے اب جو وہ پوائنٹ جہاں سے ان کی یہ ریزر کا آغاز ہوا تھا وہاں پہ تو ہے باقی تمام سکن جو تمام روبارٹ اور ہیلٹ پیتی کافی حد تک وہ اب ٹھیک ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے الحمدلہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھی بات ہے یہ سمدہ کا رول ہے اور الحمدلہ بہت زبردس رول ہے جی بہت اچھا دکٹر صاحب ایک کیس میں آپ سے دسکس کرنا چاہ رہی تھی اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں ہلو جی جی بالکل پلیز سون رہا ہوں اچھا ایسا ہے دکٹر صاحب کے میری ایک ٹرینڈ ہیں اور ان کے ساتھ تھی مسئلہ ہے کہ وہ ڈپریشن کی مریضہ ہیں اور ان کی شادی لیت آور کیوں ہوئی تھی تو تقریب ان کے جو خزبن ہیں وہ ہاتھ ایج آباب ہیں اور جن سے شادی ہوئی تھی وہ ان کے پہلے دو بیٹی ہیں اور ایک بیٹا تھا اور اب ان کے جو دیور ہیں وہ بھی اپنے ہاتھ میں نواز ہو کر امی کے پاس آگئے ہیں لیکن ایک جاری خود پرسل ہی بہت میند رہتی ہیں بہت زیادہ مختلف کام کرتی رہتی ہیں کبھی لپٹوں پر سپالے لگا رہی ہیں کبھی کچھ کر رہی ہیں کبھی کچھ کر رہی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو پرابلمز ہیں وہ گھر کے لیے سانس ہو پا رہے ہیں اچھا ان کو میں میں نے کافی انہیں ایٹی ایم ایپ سے بھی کوئی خیلپ کیوں گی دیکھیں یہ ہے کہ ان کا جو مین مسئلہ ہے وہ یہ مین مسئلہ ہے کہ وہ جب تردیشن میں آتی ہیں تو وہ اسے لیلنگ لینا بند کر دیتی ہیں اور پھلکل ناؤمید ہو جاتی ہیں جی تو ان کو خود لے اونا ساتھ اب لے اونا وہ اپورڈ نہیں کر سکتی جی تو آپ کچھ کروا دو کہیں نہ کیسے کوئی نہ کوئی اگر نہیں کر سکتے تو آپ کیسے کروا دو خود کروا دے نا اگر آپ کو اتنا دلسوزی ہے کسی تو آپ خود کروا دو نا آپ ان کے ذکر کریں تو آپ خود کروا دو ان کے کورس کروا دو تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو ثواب ہو کوئی بھی ایسی سٹوڈنٹس ہے دیکھیں بہت سٹوڈنٹس ہے وہ کرتے ہیں دوسروں کو لی آتے ہیں اور ان کے جو فیس ہے وہ خود پئی کرتے ہیں کیونکہ وہ ہیلپ کرتے ہیں جل سائنسز کا ہے جل سائنسز کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں وہ لوگ اور ان کے دلسوزی ہوتے ہیں اس کے ساتھ کیونکہ جل سائنسز کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے اگر اگر اللہ نے اتنا کچھ جل سختہ پہلتا ہے میں کہا رہی ہوں اگر اللہ نے اتنا کچھ کیے آپ کو اتنا کچھ دیئے تو آپ ان کے ساتھ کچھ کرو ان کو آپ ساتھ لیاو اور ان کے آپ خود فی پی کرو یہ بہت اچھا ہو جائے گا کیونکہ آپ کو ثواب بھی ملیں گے آپ کے وجہ سے کسی کو اللہ تعالیٰ کسی کے دردوک دور کریں گے تو بہت اچھا ہے آپ نے ذکر کیونکہ تو آپ کو یہ فرض بنتے ہیں کہ آپ اس کے حل کریں بہت اچھا ہو جائے گا اور دوسری بات ہے بہت سے سٹوڈنٹ ایسے کرتے ہیں جو دس دس بیس بھی سٹوڈنٹ لے آتے ہیں ان کا خود پی کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ فائدہ اگر جل سائنسز کو ہے جل سائنسز کے بعد جو بھی کچھ آتے ہیں وہ اسے راستے میں خرچ ہوں گے ثواب ہے بڑی بات ہے ملکل سا راکھا ریکھنا ہو تو میں تو میرے خواہد میں سوالات پیشنٹ آپ سے کربانائی دوں گی کیونکہ میری تو پسلی خواہش چھلو اچھے نیت کریں اچھے نیت سے سارے کچھ ہوتا ہے بہت اچھا بہت اچھا یہ اس نیت سے اللہ تعالی آپ کو بہت سارا کچھ دیں گے اس نیت سے اللہ آپ کو بہت سے خوشیہ دیں گے بہت اچھا یہ دیں گے نیت اچھا کر لو اور ارادی پختہ کر لو تو انشاءاللہ آئیں گے سب کچھ ہو جائیں گے بہت شکریہ آپ نے کال کے بہت شکریہ آپ کو بہت سے خوشیہ دیں گے انہیں نے بات کہیں کہ مساءال کے طور پر تمام سکن کے جو پرابلمز ہیں بہت سے انہیں نے کیا ہوئے ہیں اور بہت سے چیزیں ٹھیک ہوئے اللہ تعالی آپ لوگوں کو بہت سے خوشیہ دیں گے اور آپ لوگ بھی سکن جو پرابلمز ہیں سکن کو ٹھیک کریں سکن کو بہتر کریں سکن کو بہتری کی کوشش کریں بہت سے لوگ نفسیاتی بیمار ہے بالخصوص لڑکی ہے ان کی سکن اچھی نہیں ہے تو وہ ہمیشہ روتے رہتے ہیں معاشرہ بھی تو ایسا ہے کیا کریں خوبصورتی کو دیکھتے ہیں شادی کرتے ہیں تو خوبصورت لڑکی سی کرنا چاہتے ہیں دل سے جیسے بھی ہو تربیت جیسے بھی ہو کوئی بات نہیں بس لڑکی خوبصورت ہو لڑکی والی بھی یہی کہتے ہیں کہ بس ان کے لیے خوبصورت سا لڑکا ڈھونڈے ان کا قد بڑا ہو وہ بہت ہی وہ ہو اور ان کے پاس مال دولت پہ ہو لڑکے کے پاس اگر مال دولت ہیں تو وہ خوبصورت لڑکی ہی ڈھونڈتے ہیں بس لڑکی اگر دل سے اچھی بھی ہو تو وہ شادی نہیں کرتے ان سے چاہے دل سے جو مرضی ہو بس خوبصورت ہو لڑکی اس وجہ سے معاشرہ خراب ہو گئے اس وجہ سے ہمارے زندگیاں میں خراب ہو گئے اور پھر جب ان سے شادی ہو جاتے ہیں تو اس سے نسل در نسل دل کے خوبصورتی کو نہیں دیکھتے ہیں عارضی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں تو وہ نسل در نسل خراب ہو جاتے ہیں پورا نسل در نسل خراب ہو جاتے ہیں ان کے تو ایسے ہو اگر دل سے بھی خوبصورت ہو ان کے اوپر سے بھی خوبصورت ہو تو وہ تو سہی ہے بہت اچھا ہے اور بہت سے لڑکیاں ہوتے ہیں یہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ان کے دل سے بھی اچھے ہوتے ہیں اور بہت سے لڑکیاں ہیں جس کے خوبصورتی نہیں ہے اور زیادہ attention depression میں ڈال لیتے ہیں روتے رہتے ہیں ایسے کال ہورٹ پہ ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام رحمت اللہ حضرت بات جی کون بات کریں کہاں سے سر میں رفاقت شاہ وہ رہا ہوں وہاں کرتے ہیں رفاقت شاہ صاحب جناب کیا آلے ٹھیک آپ الحمدللہ جی آپ کی دعائیں چاہیے جی کیا کہنا چاہتے ہیں آج سکن ڈیزیز کے حوالے سے سکن پرابلمز کے حوالے سے سکن کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں سکن کبھی کوئی ایسا پرابلم تو آپ کو تو نہیں ہوا یا کسی کا دیکھا جو کہ نیچرل ترقی سے ٹھیک ہوا ہو اب پہنے تو مجھے خود بھی سکن پرابلمز کافی رہے ہیں ملکہ میرے آفرگریشن وغیرہ بان جاتے تھے اوہو اچھا جی تو وہ سکن سکن پرابلمز کو کیوں دے دیتے تھے آہاں آہاں وہ اس کو سمال کر دے تھے وہ ابھی آرام ہوتا تھا جب ہی نہیں ہوتا تھا صحیح اب الحمدللہ جلتے ہیں یہ حمدہ سیکھا ہے جی الحمدللہ اس کو اقوائی کرتے ہیں تو الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے جی اللہ کا شکر اللہ کا کرم موسیقی 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 بودھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے پندے اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں موسیقی اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں موسیقی بائی ورگ موس پاورفل ہلنگ انرجی سمدہ اور موس سیکسسیف فارمولا ایچ ایم اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بے آپ مستفید ہو سکتا ہے ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج سمدہ ہلنگ انرجی مورا علم کا خلاص اور عمل شفائی طوانہ کی پوشیدہ دنیا اور جل سائنسز فائنڈ می آن گوگل یوٹیوب اور فیس بوک کونٹیکٹ اس اور ویزیت سمدہ ہلنگ ڈاٹ کون